بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں ناظرین میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیپ چینل احمد ہر ٹپس تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حمل ٹھہرانے کا اصل میں صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کافی سارے جو جوڑے ہوتے ہیں نئی شادی شدہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ اولاد کے حصول کے لیے کب اور کتنی دفعہ ملاب کریں جس سے حمل ٹھہر جائے کافی سارے مرد اس بات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو حمل ٹھہرانے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا اور کچھ ایسے دن سجیسٹ کروں گا جن میں حمل ٹھہرانا بہت ہی آسان سمجھا جاتا ہے انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے ملاب کریں انشاءاللہ حمل جو ہے وہ ٹھہر جائے گا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشل یوٹیوب چینل احمد ہل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیا گیا ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن پریس کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی جو میں نیکسٹ ویڈیو اپلیڈ کروں وہ اب تک بہ آسانی پہنچ جایا کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کے پر ایک لائک لازمی کریں اس سے ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے تو چیہاں اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دن جو سجیسٹ کر رہا ہوں وہ موشلی جو دن ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے پیریڈ سائیکل کو سمجھنا ہے کہ ان کے جو پیریڈ سائیکل ہیں وہ کیا ہیں اگر ان کو پیریڈ آتے ہیں تقریباً ایک ڈیٹ کو تو ایک ڈیٹ سے تقریباً آپ نے تین دن پہلے مطلب کہ تین دن پہلے کیا بن گیا ستائیس اٹھائیس اور انتیس یہ تقریباً تین دن بن گئے تو پیریڈ سائیکل کے تین دن پہلے اور اگلی جو آپ کو مہواری آتی ہے یعنی کہ اٹھائیس دن کو آگئی ایک ڈیٹ سے لے کر اٹھائیس کو آگئی تو اٹھائیس کے تین دن بعد والے جو تین دن ہیں وہ یعنی کہ انتیس تیس اور پہلی ڈیٹ ہوگی یا اکتیس ڈیٹ ہوگی تو یہ تین دن تین دن پیریڈ سے پہلے اور تین دن پیریڈ کے بعد یہ ایسے مقصود دن ہیں جن میں حمل ٹھہرانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ بیزی انسان ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ جو ہے مل کر حمل ٹھہرا سکیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں آپ کو لگاتار جو ہے ملنا چاہیے اس سے حمل ٹھہرانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ جو اولیشن ہوتی ہے اولیشن جو ہوتی ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو فائنڈ آٹ کرنے کے بعد اس میں بھی ملاب کریں ایک دن چھوڑ کر ایک دن ملاب کریں تو یہ حمل ٹھہرانے کے بہترین دن ہوتے ہیں جن میں آپ بہت آسانی کنسیب کر سکتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی انفرمیشن اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا تینکس پو باتنگ ہے مدال ٹپس